تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں کچھ اچھی فضا میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں زندگی میں ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے رشتوں کو سمیتنا ہے تو آئیے ایک شائر سے ملاقات کرتے ہوئے آبے بڑھنا چاہتا ہوں میں آپ سے ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جس شائر کا انتخاب میں نے کیا ہے اب جس شائر کو میں بلانے جا رہا ہوں وہ آپ کے خدمت میں جب اپنا کلام سنانے کیلئے تشریف لائیں گے تو یقین جانئے کہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آج سماج کی نامنواریاں سیاست کے ٹوٹنے بکھرنے کا کرد ہمارے آس پاس جہاں جہاں ہمارے آس پاس درد اور ٹیس ہیں وہ تمام رشتے جس جس طرح سے ہمیں پکار رہے ہیں ان تمام سوالات کا جواب ایک شائر اپنے کلام کے ذریعے نہ مناظر گفترو کے ذریعے آپ کی خدمت پیش کرے گا آئیے ملاقات کرتے ہیں مضفور نگر سے تشریف لانے والے نحبان شائر مطلب نبو لہجی کے ایک ایسے شائر جنہوں سننے کے بعد اور دادو تحسین سے نوازنے کے بعد یقین یہ مشاعرہ اپنی بلندیوں پر ہوگا میں جنابے خرشید حیدر صاحب کو آواز دی رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں جنابے خرشید حیدر صاحب کا تعلق مضفور نگر سے ہے ہمارے اور آپ کی ذمہ داریوں پڑھنے ہیں زولدار اس اکمال کی دے اپنے نمان شائر جنابے خرشید حیدر تضرات دیوہ شریف کے مشاعروں نے یہاں پہلی حاضری ہیں ملائیدہ فرمائے ملائیدہ فرمائے گل کا مستنی بیچ دیا ہے گل کا مستن بیچ دیا ہے غار کا مدفن بیچ دیا اس کو عمالی کیسے کہتو اس کو عمالی کیسے کہتو جس نے گل شن بیچ دیا ہے اس کو عمالی کیسے کہتو جس نے گل شن بیچ دیا ہے گل کا مستن بیچ دیا ہے خار کا مدفن بیچ دیا ہے اس کو عمالی کیسے کہتو جس نے گل شن بیچ دیا ہے اس کو عمالی کیسے کہتو جس نے گل شن بیچ دیا ہے بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا آگن میں دیوار کی خاتر آدھا آگن بیچ دیا آگن میں دیوار کی خاتر آدھا آگن بیچ دیا آگن میں دیوار کی خاتر آدھا آگن بیچ دیا ملائدہ فرمائے کہ بوزن آپ نے مل مرتا کیا ہوا کوئی باغ نہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہے اتنے بڑے مندے میں اگر کوئی کسی طرح کی چھوٹی موٹی بات ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی کے سارے موٹ کھڑے ہو جائے آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں خرچی دہتر صاحب اپنا کنام پیچ کر رہے ہیں بیٹھ جائی جلدی سے شاید کوئی جی بیٹھ جائی بھائی بیٹھ جائی کوئی بات نہیں بیٹھ جائی ہے آپ بیٹھ جائی بھائی بہت شکریہ شاعر کے ذہن بنانے کیلئے ایک بار سارے لوگ ملکے دا استقبال کر کے انہیں بتائیے کہ آپ سننے کیلئے آمادہ ہیں بیٹھ جائی بھائی دوستو میں حضر کرتا ہوں اصل میں حضر آپ تک پہنچ چکی ہے بیٹھ جائی بھائی لیکن جو نہیں پہلی حاضر تھی اس میں ایک شیر بہت اچھا میں سنانا چاہتا ہوں حضرات کو متعبی حضرات اپر شناسان تو میں حاضر کرتا ہوں یہ شیر خاص طور سے جہاں جنازہ ترشیب فرما تھا ایک بہت ایک بڑی شاہدی سننی ہے یہاں اس مشاہدے میں اصل ترشیب فرما ہے تو میں حاضر دنوں حضرات نیک طرح متوجہ ہوتے ہیں نایت ہوئی حضرات آپ کی شاہد تو یہ شکر ہے اور یہ کوئی بات نہیں ہے یہ اردو پڑھئے ملائے ملائے اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے برشن بیچ دیا ملائے اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے برشن بیچ دیا ملائے وہ فرما ہے اس سنا ملائے وہ فرما ہے کہ اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے برشن بھیچ دیا بوجھناپ نے من پر کھا پارناپ نے ترمسا بوجھنا اپنے من پر رکھا بارنا اپنے تن پسا بیوی نے فرماش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا بیوی نے فرماش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا دیکھیں امراض ایسا ہے تھوڑی سی بیتر جو ہی جو ہے وہ شائر کا تسلسل توڑ دیتی ہے میں میں نے اس حوالے کے ساتھ خرشید حیدر صاحب کو پیش کیا تھا آپ نے ذرا سا کچھ برنظمی ہوت ہوا سا انتشار ہوا اور اس میں خرشید حیدر صاحب نے وزن مکمل کیا بغیر یہاں سے چلے گئے میں ان کو بلانا چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سارے لوگ جو جائیں ایک بار آپ میری آواز کے ساتھ اپنی تعلیم کی بھوٹ شامل کرنا ہوں بلانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ہوتے مدر تیش کریں گے جنابی سوچین حیدر مدر فرما ہے میں حضرت موجتنا ہوں کہ چہرہ موجتنا ہوں کہ چہرہ چہرہ لباس اور ناکستہ دیکھتا چہرہ نباز اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر پھڑا سب پھڑا سے گنیے گا تھا بڑی حنایت ہوگی آپ بڑی جزماتی شائری آپ نے سنی اس کو شکلیں پھڑا شائری کے محل بنانے لیے دنائت ہوگی کہ چہرہ نباز اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر وہ سندل چلا گئے پھولوں پہ گونیاں دنیا کے دن رسکتے ہیں آخرات دیکھ یہ مدفن ہے ایسا حضر ہوں کہ وہ سندل چلا گئے پھولوں پہ گونیاں دنیا کے دن رس گیا اخوار دیکھ کر ایک اور زمین غالیت کی ملائزہ فرمائیں کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے تھا نہ حال اچھا ہے کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے تھا نہ حال اچھا ہے اچھے دن آنے کے پیسے یہ سوال اچھا ہے جال تو خوب شکاری میں بچھائے ہیں مگر جس میں پھر جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے جس میں پھر جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے ایک مدت ہوئی ہوتوں پہ ہسی آئے ہوئے ایک مدت ہوئی ہوتوں پہ ہسی آئے ہوئے کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے آپ نہیں پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے بیٹا بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے کہ نہ تو ماضی تھا سریقتے کا نہ حال اچھا ہے اچھے نینائیں ایسے یہ سوال اچھا ہے جالت و خوب شداری میں بھی چھائیں ہیں مگر جسمت رجائے پرندہ یہی چھائیں اچھا ہے جسمت رجائے پرندہ بہت شغریہ ایک غزر کے تینچہ شیئر پڑھیں بیٹا بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لانا ماں یہی کہتی ہے سب سے بیٹا اچھا ہے ایسے بھی منظر ہوں گے کیا کہنا پھر بیٹا اچھے بھی منظر ہوں گے ہونٹوں پر شمشیر بغاوک ہاتھوں میں خنجر ہوں گے ہونٹوں پر شمشیر بغاوک ہاتھوں میں خنجر ہوں گے ایک شیئر میسیج کے طور پر بیٹا اچھے بغاوک بیٹا اچھے بھی منظر ہوں گے ہونٹوں پر شمشیر بغاوک ہاتھوں میں خنجر ہوں گے باو غیر پروں پر اُڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک سنیے پھلے سا کہ غیر پروں پر غیر پروں پر اُڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک اَمْبَر پر تو وہیں اُڑیں گے جن کے اپنے پار ہوں گے واہ 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 ملائزہ فرمائے ایک بار فوزہ تاریخ سے ہوتوا حاشق باہ واہ غیر پروں پر اُڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک غیر پروں پر اُڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک اَمْبَر پر تو وہیں اُڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے واہ شکریہ بھائی مدیم بھائی آپ کا بہت بہت زیادہ سامانا ہے جو اس شیئر پہ لے کرتا ہوں تو پہلے مسئلے کی دار چاہتا ہوں سانی بات رہا پہلے ہیں رب ہمائے کہ امبر پر تو وہی ہو رہیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے یہ مٹی یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں کرتا کہ یہ مٹی یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی جن کھینکوں میں سر موئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے یہ مٹی یہ آج کیا ہے آپ دیکھیں گے سر پر قرض نہیں رکھتی یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی جن کھینکوں میں سر موئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے جن کھینکوں میں سر موئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں دوبی ہے پھر دوبے بھی کیا کہنا ہاں پہلے بھی یوں دوبی ہے ہی پھر دوبے بھی تو فامیدو پیچھے ہوں گے ساہل دو گز پر ہوں گے بہت شکریا آپ نے сторز بنا بیا بہت اچھا لگا آپ نے یہ میری شاہری بھوڑی شاہری کو آدمی آس دیا بہت شکریا کہ ج Edit سے متشکل ہو ہم شکر رفت اہر تمشک فرمائے ہیں اہر تھشک فرمائے ہیں جنگل جنگل بھوکا عالم شہروں میں دیرانی ہے جنگل جنگل بھوکا عالم شہروں میں دیرانی ہے پھر بھی میں مستقبل کی ہر تصویر سوانی ہے پھر بھی میں مستقبل کی ہر تصویر سوانی ہے کرتب کا ناکامداری کچھ اچھے ہتھیار لیے باری باری دیکھ رہا ہے جس میں کتنا پانی ہے باری باری دیکھ رہا ہے جس میں کتنا پانی ہے باری باری دیکھ رہا ہے جس میں کتنا پانی ہے پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی میرا آلپم نیا نیا ہے یہ تصویر پڑانی ہے میرا آلپم نیا نیا ہے یہ تصویر سوانی ہے پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہتا باہر رکھتی میرا علمم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے میرا علمم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے کم شائری اچھی شائری ہو جائے تو اچھا لگا ہے میرا علمم نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری پھر ندنانی ہے میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی ندنانی ہے میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی ندنانی ہے ایک بہت خرام مطلع پڑھ گئی یادو چاہتوں ملانا کہ ان کو وعدے ان کی حضر یعنی ہے ان کو وعدے یاد دلانا سب سے بڑی دشواری ہے ان کو وعدے یاد دلانا سب سے بڑی دشواری ہے اپنے دیش کے نداؤں کو بھولنے کی بیماری ہے اپنے دیش کے نداؤں کو بھولنے کی بیماری ہے لیکن ایک شیر سنانے کے لیے میں ہمارک کے ساتھ شیر پڑھ گا ہوں کہ ان کو وعدے یاد دلانا سب سے بڑی دشواری ہے اپنے دیش کے نداؤں کو بھولنے کی بیماری ہے مہترہ اور ایچہا مہترہ اور ایچہا دانو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون ہر پھیکے پر یہی لکھا ہے یہ پھیکا سرکاری ہر پھیکے پر یہی لکھا ہے یہ پھیکا سرکاری ہے داروں جہنہ سے زہر کا دکنا آخر نمد ہے کون ہرتے کے پر یہی لکھا ہے یہ ٹھے کا اثرکاری ہے ہرتے کے پر یہی لکھا ہے یہ ٹھے کا اثرکاری ہے دوستر مادت خواہو یہ مطلعہ شیر میں صرف شاہر آنے بھی نہیں شاہر میں نے پہلے سوائے انشاءاللہ پیس ہرتے کے پہلے میں نے پہلے سوائے ہ موسیقا 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 موسیقا